اسلام علیکم اون لائن مستری میں خوش آمدید میں ہوں یاسر عرفات آج کا ہمارا موضوع جی ٹائلیں کس طرح لگاتے ہیں بہت سے کمٹ ہمیں آتے ہیں کہ ہم ٹائلیں لگانا چاہتے ہیں کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں کہ ہم خود ہی ٹائلیں لگا لیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹائلوں کا کام سیکھنا چاہتا ہوں آپ ہمیں بتائیں کیسے ٹائلیں لگاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ ٹائلیں کیسے لگاتے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ پوری بلڈنگ میں سب سے آسان ترین کام جہا ہوا ٹائل اور ماربل لگانا ہے صرف اور صرف یہ تھوڑا نفاست کا کام ہے آرام سے تسلی سے کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک گز جو بلکل اس کی ادار بلکل سیدھی ہو ایک گز چاہیے جس کی ادار بلکل سیدھی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں لیول چاہیے ہم نے یہاں پہ گز فٹ کرنا ہے بلکل لیول میں صحیح ہے بلکل لیول میں گز فٹ کرنا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اور کہاں پہ گز فٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ آپ کا جو ٹائل سائز ہے میرے پاس آپ یہ ٹائل سائز ہے میرے پاس دس انچ دس انچ بھائی سول آئیں چاہے اب میرے پاس ٹائل کی آئیٹ دس انچ ہے اور میں نے اس طرح لمبائی میں لگانی ہے دس انچ آئیٹ ہے تو آپ نے گز مہا پہ بند فٹ کرنا ہے کہ جہاں سے آپ کی ٹائل نیچے ایک پوری ٹائل آ جائے یا جہاں پہ جو آپ فرس جہاں پہ ایڈجیسٹ ہوگا آپ نے نیچے برائی کرنی ہے اتنی کر لیں آپ یہاں سے اوپر سے آپ نے ناپنا ہے اس گز سے یہاں سے آپ نے ناپنا ہے یہ دیکھیں دس انچ ہمارے پاس ٹائل ہے میں نے دس انچ سے بھی تھوڑی کام کیا تھا آ کے نیچے کٹنگ ہو جائے گی یہ ٹائل پھر ہمارا فرس لگے گا پھر وہ فل ہو جائے گی یہ ہمارا ہو گیا پہلا سٹیپ اب یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ لیول میں رکھنا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ٹائل ہم نے لگانی ہے نا جب تو یہ یہاں لیول میں لگے گی جب یہ لیول میں لگے گی کیونکہ یہ ٹائل گنیا میں بنی ہے تو آلریڈی یہاں سے بھی یہ لیول ہو جائے گی سائیڈ سے بھی لیول ہو گی اس طرح لیول لگانے سے ہوگا کیا اس طرف سے دکھائیں یہاں سے نیچے اس طرف لائیں آئیے یہ دیکھیں اب یہاں سے میری ٹائل لگی ہے لیول لیول لگی ہے توڑ توڑ تاکہ یہ ٹائل میری یہاں سے سیدھی آئے گی اگر یہ لیول نہ لگی ہونا مثال کے طور پر اس طرف اٹھی ہو تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ پیچھے میرے گیپ آ جائے گا اور جب ہم یہ ٹائل لگائیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ ورٹیکل ہی بھی لیول میں لگانی ہے ہم نے ایسے بھی وہ میں آگیا آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگائیں گے جب ہم یہ لگائیں گے اس طرح یہ دکھائیں یہ کونہ جب ہم یہ ٹائل لگائیں گے لیول میں سٹیپ ہے کہ آپ نے گز لگانا ہے اور بالکل لیول میں لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے اگلا سٹیپ ہے ہمارا اس پر ہم بونڈ چڑھائیں گے اس طرح آپ گرمالے کے ساتھ بونڈ چڑھائیں گے پھرو شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے گی لیکن ایک بات یاد رکھیں گے پریکٹس میکس مین پرفیکٹ آپ جو بھی کام کریں گے پہلی دفعہ کریں گے تو نہیں ہوگا دوسری دفعہ کریں گے تو کچھ بہتر ہوگا تیسری دفعہ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ مہر ہوتے جائیں گے ابھی جب بہترین ٹائلیں کیسے لگتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین ٹائلیں لگی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک ٹائل کا اس طرح لیول میں ہونا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اب بھی ہماری ٹائل اوپر سے بہر ہے اگر تو دیوار میں بہت فرق ہے تو ہم انیس بیس ہونا چاہیے ٹھیک ہے انیس بیس میں کور کر لیں مثال کے طور پر اگر آپ پھر چیک کرتے ہیں تو اس میں سوتر آدہ سوتر کا فرق آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اتنا محسوس نہیں ہوگا اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے اور اگر دیوار آپ کی سیدھی ہے اور پھر بھی کوئی غلط ملت آرہا ہے تو پھر دیوار میں فرق نہیں آپ کے مستری میں فرق ہے ٹھیک ہے اگر دیوار آپ کی بالکل سیدھی ہے اب ہی ہم کیا کریں گے یہ اب ہم نے لیول کر لیا ورٹیکل ہی ہمارا ہو گیا ہے لیول اس طرح تو ہم نے نیچے گز باندھا ہوا ہے تو یہ لیول ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح بھی لیول ہونے چاہیے یہ ٹائل اور اس طرح بھی دوسری بات دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر کیمرہ مین آگے آ جائیں تو آئیں نہیں آگے یہ دیکھیں یہاں سے بھی میرا لیول جڑا ہوا اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے یہاں پہ تھوڑا گیپ ہے یہاں پہ یہ ٹائل اور یہ ٹائل یہاں سے اندر ہے یہ والی ٹائل اب کیا کریں گے ہم نے اس کو یہاں سے مارنا ہے یہ اب دیکھیں یہ یہاں پہ گیپ نہیں ہے مطلب کہ اس طرح بھی ورٹیکلی ہمارا یہ ٹائل ہم نے لگا لی اب اوپر والی ٹائل بھی لگائیں گے تو ہمارا یہ بالکل گز میں ہوگی لیول تو ہم نے کر لیا ہے پہلی ٹائل ہم نے بالکل احتیاط سے لگانی ہے پھر اگلی ٹائلیں ہماری اس کے ساتھ ہی چلیں گی اس طرح بھی جب توڑ تک جائیں گے تو برابر ہوگا اس طرح بھی جائیں گے تو ہمارا یہ لیول میں جائے گا جائیں گے توڑی ٹائلیں گے توڑی ٹائلیں گے توڑی ٹائلیں گے ٹائلیں گے توڑی ٹائلیں گے